اسلام علیکم بیوز میں ہم محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں موزورڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے قتل کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کے قتل کے پیچھے کون سے مہارکات تھے اور ان کے اصل قاتل کون تھے فیصل بن مساد کون تھا جس نے ان کو قتل کیا شاہ فیصل کو قتل کیوں کیا گیا اور کس نے کروایا یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس ویڈیو میں آگے چلنے سے بھلے اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں گیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بلگیگن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ نوالی تمام ویڈیوزات تک آسانی سے پہنچ سکیں اور چلتے ہیں جی آج کی اس ویڈیو کی طرف اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 25 مارٹ 1975 ہجری تبار سے اس پرس باران عبیل اول کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش کا دن تھا سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل لوگوں سے مل رہے تھے اور انتظارگاہ میں قویتی وفد ان سے ملنے کا منتظر تھا شاہ فیصل کے بتیجے فیصل بن مسعاد اس قویتی وفد سے بات چیت میں مصروف تھے جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بتیجے فیصل بن مسعاد کو بوسا دینے کے لیے آگے بڑھ اسی وقت بتیجے نے اچانک اپنے حبے سے ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو دو گولیاں مانی قاتل نے پہلی گولی ان کی تھوڑی اور دوسری کان پر ماری کہا جاتا ہے کہ ایک تیسری گولی بھی چلی تھی جو ایرے نہیں لگی شاہ فیصل کی ایک محافظ نے فیصل بن مسعاد پر تلوار کا وار کیا وہاں مجود ملک کے وزیر پٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا کہ شہزادہ فیصل بن مسعاد کو ہلاک نہ کرنا فیصل بن مسعاد اس دوران اتمنان سے وہیں کھڑے رہے اور گارڈز نے انہیں گرفتار کر لی شاہ فیصل کو ہسپٹل لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاسکے اور وفات پا گئے اس وقت کے تیل کے وزیر احمد زکی یمانی شاہ فیصل کے بہت قریب کھڑے تھے جب یہ واقعہ پیش آئے احمد زکی یمانی جو اوپیک کے وفد کو جس میں کوویت کے وزیر بھی شامل تھے شاہ فیصل سے ملوار رہے تھے جب گولی چلی تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ احمد زکی یمانی کو بھی لگی ہے کیونکہ انہوں نے ہی پہلے فیصل بن مسعاد کو جا کر پکڑا تھا شاہ فیصل بن عبدالعزیز بن عبد الرحمان السعود کے قاتل فیصل بن مسعاد کے سار اسی سال 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چراہے پر سریعام کلم کر دیا گیا تھا فیصل بن مسعاد کون تھا اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل ڈیل بتاتے ہیں فیصل بن مسعاد شاہ فیصل کے ستیلے بھائی مسعاد بن عبدالعزیز کا بیٹا تھا فیصل بن مسعاد چار اپرل انیس سو چوتالیش کو پیدا ہوا اور شاہ فیصل کے قتل میں اسی اٹھارہ جون انیس سو پجیتر کو سزائے محسن آئی گئی اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ریاض کے مرکزی سکوئر میں ان کو برے مجمع کے سامنے سر کلم کر دیا گیا فیصل بن مسعاد تلیم حاصل کرنی کے لیے امریکہ گئے جہاں انہوں نے سان فرانسسکو سٹیٹ کالج میں داخلہ لیا وہ یونیورسٹی آف کالیفورنیا اور یونیورسٹی آف کلوروڈا میں بھی زیر تلیم رہے شاہ فیصل کے قتل کے بعد ابتدائی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ دماغی طور پر عدم توازن کا شکار ہیں قتل کے بعد شاہی کا بینہ کی جانب سے ایک بیان میں انہیں بقاعدہ طور پر باغل قرار دے دیا گیا لیکن ڈاکٹروں نے معاینے کے بعد سٹیفکیٹ دیا کہ فیصل بن مسعاد دماغی طور پر بلکل ٹھیک ہے ان کے ساتھ منشیات کے واقعات بھی جوڑے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ سعودی عرب واپس آئے تو ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا کیونکہ وہ برونے ملک سعودی عرب کے لیے بے زدیقہ باعث بن رہے تھے شاہ فیصل کو قتل کیوں کیا گیا اس کے مہرکات اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجواتی کہ شاہ فیصل کو قتل کیا گیا سعودی عرب میں اکثر تحقیقات کو منظر عام پر نہیں لائے جاتا اور بعد جب شاہی خاندان کی ہو تو معاملہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے قتل کے وقت کئی افواہیں اور کیا سرائیوں نے جنم لیا لیکن تحقیقات کے بعد یہ کہا گیا کہ قاتل اکیلہ تھا اور اس کے ساتھ اس کے عمل میں کوئی اور شریک نہیں تھا فیصل بن مسعاد کے بھائی کی ہلاکت ابتتائی طور پر تو یہی کیا سرائی ہوئی کہ شہزادے نے اپنے بھائی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے شاہ فیصل پر گولی چلائی جب شاہ فیصل نے ملک میں ٹیلی ویزن کی نشریہ شروع کروا ہی تو اس کے ستیلے بھائی اور فیصل بن مسعاد کے والد مسعاد بن عبدالعزیز دوسرے مذہبی رہنماؤں کے ہمراہ شاہ فیصل کے فیصلے کے خلاف کھل کر بولنے لگے اور احتجاجی مظاہرے بھی کیے اسی طرح کے ایک مظاہرے میں جب مظاہرین ٹی وی سٹیشن پر حملہ کرنے لگے تو پولیس اہلکاروں نے گولی چلا دی جس میں مسعاد بن عبدالعزیز کے بڑے بیٹے خالد مسعاد حلاکو سعودی عرم میں حکومنانوں نے مذہبی علماء پر بہت زبردست کنٹرول کیا ہوا تھا اور وہ آج تک ہے جب ان کو کوئی تحریک فیلانی ہوتی ہے تو وہ مولیوں سے زبردستی کہلوا دیتے ہیں سن پیسن یا چھ سٹ کی بات ہے جب وہاں ریڈیو اور ٹیلی ویزن کی ابتداء کرنے کی کوشش ہو رہی تھی تو علماء نے وہاں کوشش کی کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہو اور ہر چیز ان کے گنٹرول میں رہے کیونکہ یہ غیر اسلامی ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی شاہ فیصل اپنے دور کے حوالے سے ذرا ترقی پسند تھے انہوں نے خواتین کی تلیم کا سلسلہ بھی شروع کروایا اور اسی طرح انہوں نے وہاں ریڈیو اور ٹیلی ویزن بھی شروع کروایا اور جب یہ ہوا تو ریاض میں ایک مظاہرہ ہوا اور فیصل بن مسعاد کے والد مسعاد بن عبدالعزیز اس کی سرپراہی کر رہے تھے اور وہ شاہی خاندان سے تعلق بھی رکھتے تھے اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو وہ شاہ فیصل کی حکومت کا تختہ اڑھ سکتے تھے اسی طرح کے ایک مظاہرہ میں مظاہرین نے ریاض میں ٹی وی سینٹر میں گسنے کی کوشش کی اور اس میں فیصل بن مسعاد کے بڑے بھائی پولیس والوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے تام اس کے بعد شاہ فیصل نے ایسا کوئی فیصلہ نہ کیا کہ ٹی وی نشریات مکمل دور پر بند کر دی جائیں شاہ فیصل کی حکمرانی اور خاندانی اختلافات ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں شاہی خاندان میں اکثر ایک دوسرے کے خلاف رکابتیں اور اختلافات پائے جاتے ہیں شاہ فیصل کے خلاف رکابت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ شاہ فیصل بزاتے خود شاہ سعود کو ہٹا کر بادشاہ بنے تھے شاہ فیصل سے پہلے شاہ سعود بن عبدالعزیز جو شاہ عبدالعزیز کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ولی اہتھے وہ بادشاہ بنے تھے لیکن شاہ فیصل ایک طرح سے انقلاب لائے کہ شاہ سعود بن عبدالعزیز سے ملک نہیں چل رہا اور انہیں تختس چھوڑنے پر مجبور کیا شاہی خاندان کے اندر اختلافات تو پہلے سے ہی مجود تھے مساد صاحب نے ان اختلافات کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی اور انہیں استعمال کر کے شاہ فیصل کے خلاف ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے شاہ فیصل بہت سکتی سے نمٹے مساد بن عبدالعزیز نے وہاں کی مذہبی فورسز یعنی مطعوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا کہ اگر وہ ساتھ ہوں گے تو وہ یہ جنگ چیز سکتے ہیں اس وقت تو یہ کچھ نہ کر سکے لیکن ان کے دل میں کانٹا چھپتا رہا شاہ فیصل کی حکمرانی کیسے قائم ہوئی اب اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں فیصل بن عبدالعزیز کے حوالے سے دستیہ معلومات کے مطابق وہ چودہ اپرل انیس سو چھے کو ریاض میں پیدا ہوئے وہ شاہ عبدالعزیز کے تیسرے بیٹے تھے ان کی ماں ترفہ بنت عبدالوہ کا تعلق عبدالوہاب کے مذہبی کرانے سے تھا اور ان کی شادی شاہ عبدالعزیز کے ریاض کو فتح کرنے کے بعد ہوئی تھی فیصل ابھی چھے ماں کے تھے اور ان کی والدہ وفاد پا گی ان کی پروش ان کے نانا نانی نے کی اور عبدتائی تلیم بھی اپنے نانا نانی کے ہاں حاصل کی سن انیس سو انیس میں برطانوی حکومت نے شاہ عبدالعزیز کو لندن مدعو کیا تو وہ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے نہ جا سکے لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے شہزادہ ترقی جائیں گے لیکن سپینش فلو کی وجہ سے شہزادہ ترقی کی وفات ہو گئی تھی صحاب قرآن شہزادہ فیصل کے نام نکلا اور وہ سعودی خاندان کے پہلے فرد بنے جنہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا ان کا یہ دورہ پانچ ماہ جاری رہا اور اسی دوران انہوں نے فرانس بھی دیکھا ان کے والد انہیں اکثر اہم ذمہ داریاں سونپ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ فیصل بن عبدالعزیز ان ذمہ داریوں کو بلکل احسن طریقے سے نبائیں گے انہوں نے سال 1922 میں عصیر صوبے کے کنٹرول کے لیے مسلح دستوں کے ساتھ بیجا گیا جو ایک کامیاب حکمت عملی تھی 1926 میں انہیں حجاز کا وائس رائے بنایا گیا اور اس کے علاوہ وہ وزیر داخلہ بھی رہے 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے وڑے ویٹے سعود بن عبدالعزیز کو شاہ بنایا گیا جبکہ فیصل بن عبدالعزیز کو ولی احد بنایا گیا شاہ سعود کی گریفت امور سلطنت پر اتنی تھی جتنی کہ ان کے والد کی تھی اور نہ ہی وہ داخلی اور خارجی بلیسی کا کوئی قابل ذکر تجربہ رکھتے تھے شاہی خاندان کو جلد ہی اس کا احساس ہو گیا اور یہی وجہ تھی کہ شاہ سعود پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز کو وزیریعظم بنا کر انہیں زیادہ اقتیارات دے دیں اس وقت تک قریبی ہمسائیہ ممالک مصر میں جمال عبدالعزیز کا تقتہ الٹ کر حکومت بن چکی تھی اور ڈار یہ تھا کہ کہیں یہاں بھی ایسا ہی نہ ہو جائے تم شاہ سعود اور شاہ فیصل کے درمیان طاقت کی کشمکش جاری رہی اور دسمبر 1960 میں شہزادہ فیصل نے وزارت عزمہ سے استیفہ دے دیا لیکن وہ ولی احد تو تھے ہی کچھ عرصہ بعد انہیں پھر خاندانی حمایت ملی اور وہ دوسری مرتبہ وزیریعظم بنے آخر کار انہوں نے شاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اقتدار ان کے حوالے کر دیں علماء نے ان کے حق میں ایک نہیں بلکہ دو دو فتوے دے دیئے کہ شاہ سعود ملک کی بلائی کے لیے ان کے حق میں اقتدار سے علیدہ ہو جائیں شاہی خاندان نے فتوے کی حمایت کی اور دو نومبر 1964 کو شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو سعودی عرب کا فرما رواہ بنا دیا گیا ان کو شاہ بنانے میں صدیری برادرز کا بہت ہاتھ تھا اگرچہ شاہ فیصل خود صدیری خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے صدیری برادران کون ہیں ان کے برے میں آپ کو بتاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی صدیری قبیلے سے آنے والی حصہ بنت احمد السدیری تھی اور ان سے ان کے سب سے زیادہ بیٹے پیدا ہوئے اور سب ہی آلہ عدوں پر فائز رہے بازر صدیری بھائیوں کے اس گروہ کو صدیری سیون بھی کہا جاتا تھا شاہ فیصل اگرچہ خود صدیری ماں کی اولاد نہیں تھی لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے ساتوں صدیری بھائیوں سے حمایت حاصل کی تھی اور شاہ سعود کو اقتدار سے ہٹوانے میں ان کا بہت کردار تھا شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالتے ہیں ان بھائیوں کو بڑے بڑے اہم عہدوں پر فائز کیا فیصل بن مسعاد کے والد مسعاد بن عبدالعزیز کا تعلق بھی اسی طاقتور اور پاسر صدیری قبیلے سے تھا جس نے شاہ فیصل کے اقتدار میں آنے میں ان کی بہت مدد کی تھی تاہم مسعاد بن عبدالعزیز شاہ فیصل کی مارڈرنائزیشن کی پلیسی سے اقتلاف رکھتے تھے شاہ فیصل کی موت کے بعد ان کے ستیلے وائی شاہ خالد سعودی عرب کے فرماروا بنے اور ان کی وفات کے بعد سعودی عرب کی بادشاہ دوسری مرتبہ صدیری خاندان کے پاس جا چکی ہے پہلے شاہ خالد کے بادشاہ فاہد بادشاہ بنے جن کا اقتدار دوزار پائن تک رہا اس کے بعد شاہ عبداللہ فرماروا رہے جو کہ صدیری نہیں تھے اور ان کی دوزار پندرہ میں موت کے بعد ایک مرتبہ پھر صدیری خاندان کے بادشاہ شاہ سلمان حکمران ہے لیکن ضائیف ہونے کی وجہ سے ابھی بھی ایک اور صدیری یعنی ان کے بیٹے ولی اہد محمد بن سلمان ہی سارا کاروبار سلطنت سنبھالتے ہیں شاہ فیصل ایک ترقی پسند بادشاہ تھے شاہ فیصل نے بادشاہ بنتے پہلے تو خاندان کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مستقبل میں بادشاہ چننے کے لیے کانسل بنائی تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور پر ہی حل ہو جائے کہ اگلا بادشاہ کیسے بنایا جائے گا اور اس کے بعد اس میں شاہی خاندان کے اہم لوگوں کو اہم عدو پر تینات کیا جن میں ان کے سگے ستیلے سبھی بائی بھی شامل تھے انہوں نے کئی پاپولر فیصلے کیے جن سے ان کو عوام میں بڑی پذیرہ ہی ملی انہی میں سے ایک یہ تھا کہ سعودی شہزادے اپنے بچوں کو باہر بیجنے کی بجائے ملک کے سکولوں میں ہی تلیم دلواتے تھے اسی طرح انہوں نے لڑکیوں کی تلیم پر زور دیا ملک کی پہلی وزارت انصاف قائم کی اور پہلی پانچ مرتبہ ترقیاتی منصوبے کا بھی سنگے بنیاد رکھا شاہ فیصل نے کوشش کی کہ معاشی ترقی اور مذہبی سوچ ساتھ ساتھ چلے ایک طرف وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرتے جس میں مذہبی علماء کی حمایت شامل نہ ہو لیکن دوسری طرف وہ ہر اس قسم کی مخالفت کو کچل دیتے جس کے بارے میں شبہ بھی ہوتا تھا کہ اس سے ترقی یا ان کی حکمرانی کو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے انہوں نے ریڈیکل علماء کو کنٹرول کیا جب انہیں مشیروں نے مشورے دیئے کہ ملک میں خواتین کی تلیم جیسے انقلابی فیصلے کرنے سے ان کے خلاف مذہبی برادری کی نفرت پڑ سکتی ہے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا لیکن اس کے برعکس جب انہیں کہا گیا کہ ملک کا کوئی آئین بنائے تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہی ہمارا آئین ہے وہ کمیونسٹ کے بہت خلاف تھے اور ان کی خارجہ پلیسی کا ایک بڑا حصہ اسلام ہی تھا وہ سمجھتے تھے کہ اسلام اور کمیونسٹ ایک دوسرے کی زیدہ ہیں اور ان میں کبھی مطابقت نہیں ہو سکتی شاید اسی وجہ سے وہ روح سے دور تھے اور امریکہ کے زیادہ قریب تھے شاہ فیصل اور تیل کی قیمتیں شاہ فیصل اور تیل کی قیمتوں کے کیا معاملہ ہے اب ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں شاہ فیصل کے قتل کے بعد افواہوں اور کیا سرائیوں میں سے ایک امریکہ کے بارے میں تھی جہاں سے واپس آنے کے بعد فیصل بن مساعد نے شاہ فیصل کا قتل کیا تھا چند عرب اخبارات نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مبینہ طور پر نائنٹین سیونٹی تری یعنی کہ انیس سو تہتر کے تیل کی پبندی کا ایک بدلہ ہے جس میں مغرب کو بہت نقصان ہوا اور سعودی تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں تھی تو فرینز ہم نے آپ کے سامنے رکھیں شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی قتل کے محارکات کیا وجوہات تھی کہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو قتل کیا گیا اور کس نے قتل کیا اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید جاننا ہے تو آپ ہمارے اس سیلن کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بسان دیئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور مجھے نے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیک آنٹن کے ساتھ اللہ حافظ